اسلام علیکم ناظرین جنریشن نے خود کو اس سے آئیڈنٹیفائی کرنا شروع کیا اور یہ بہت پاپلر ہوتی چلے گئے پھر راک میوزک کا سلسلہ چلا اور جو چل رہا ہے بہت پاپلر ہے ہمارے ساتھ ایک ایسے بہمان تشریف فرما ہے جنہیں اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان بلکہ سب کانٹیننٹ میں یہ جو پاپلر میوزک ہے اس گائیکی کو مشہور بنانے میں اور ان کے گائے ہوئے نغموں کو لوگوں کو گنگنانے کی عادت ڈالنے میں ان کا بہت بڑا ان کے اور ان کے گروپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے پچھلے کچھ سترہ سولہ سترہ برسوں سے ان کی شہرت کا سورج پوری آبت آپ کے ساتھ چمک رہا ہے اور آپ انہیں جانتے ہیں پہچانتے ہیں بہت پیار کرتے ہیں ان کا جب بھی جو بھی نغمہ بچتا ہے اس کے ساتھ گنگناتے ہیں لیکن آج جب آپ کی ان سے بلاقات ہوگی آج جب تھوڑے دیر پہلے میری ان سے بلاقات ہوئی ہے تو ان کی شخصیت میں ایک تبدیلی جو ہم پچھلے کافی عرصے سے observe کرتے چلے آ رہے تھے وہ اپنی بیگ پر اپنی انتہاں نے کافی دنوں سے انہیں نہیں دیکھا وہ بھی اور جو دیکھتے ہیں وہ بھی بار بار یہی کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ آخر سلسلہ کیا ہے لیکن ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہمیں بہرحال یہ بے انتہاں تب بھی پسند تھے آج بھی پسند ہے لیکن دیکھیں گے کہ یہ سلسلہ کیا ہے جہاں جنہیں جمشید صاحب سے آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں اسلام علیکم اللہ السلام سامی بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں تو بھائی ٹھیک 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 ہو آپ سننا ہے کیا ح سلسلہ کیا ہے یہ سب بھی ان کی محبت کے لیے ہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی مقصد سے یہاں بھیجائے اور اللہ نے انسان کو جتنی کالٹیز دیں ہیں اور جو صفات دیں ہیں وہ کیونکہ اسی نے دیں ہیں تو ایک انسان جو ان کا سب سے بہتر استعمال کر سکتا ہے ان کالٹیز کا ان صفات کا وہ یہ کر سکتا ہے کہ ان صفات کو لوگوں کی خیرخواہی کے لیے استعمال کرے ان کو نفع پنچانی کی کوشش کرے اور اپنی ذات کو مٹا کے اوروں کے لیے کچھ کر کے چلا جائیں ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ ایک تو بات بھائی یہ میں واضح کرتا چلوں ناظرین میں بھی آپ سے ہی بات واضح کرتا چلوں گا کہ جب میں آپ سے بات کرتا ہوں یا مجھے ایسے لوگ جب کسی ایسے شخص سے بات کرتے ہیں جو دین کی طرف راغب ہے یا ایسی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے مخالف ہیں یا کوئی اس بارے میں کوئی کچھ سوچ رکھتے ہیں لیکن کچھ باتیں کچھ شخصیات کچھ ٹیلنٹ کچھ فنکار ایسے ہوتے ہیں جن پر پوری قوم کا حق ہوتا ہے اس شعبے سے تعلق کرنے والوں کا آپ نے کہا کہ کچھ خصوصیات کچھ ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں جہاں کچھ خصوصیات کا تعلق ہے ابھی جو آپ خصوصیات کا ذکر کرنے والے ہیں اس کی بات میں بات ہوگی لیکن جو سب سے پہلی خصوصیت جس سے ہم نے آپ کو جانا جس سے آپ کا نام شہرت کی بلندیوں پر پہنچا وہ آپ کی گائے کی کیسے تو اس کو چھوڑ کر آپ مزید خصوصیات کی تلاش میں جانے کی سلسلے میں جو راغب ہوئی کیسے سلسلے ایک وقت میرے پہ آیا جب میں نے یہ ریلائز کیا کہ جو اللہ نے مجھے کوالٹیز دی ہیں وہ کوالٹیز صرف پاکستان کی حد تک نہیں رہنی چاہیے کیونکہ اللہ نے کسی بھی مسلمان کو کسی ایک علاقے میں نہیں جگڑا ان کو ہر مسلمان کو اللہ نے پوری دنیا کے لیے بنایا ہے یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام حالہ کے مدینے میں رہ رہے تھے وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی ان کو مل رہی تھی اور وہ کیوں چھوڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو لیکن ساری انسانیت کی خاطر وہ پھیل گئے پوری دنیا کے اندر پھیل گئے اور اللہ کے پیغام کو انہوں نے اپنی طاقت کے مطابق یہ کوشش کی کہ ایک ایک تک پہنچ جائے تب ہی میں اور آپ بھی مسلمان ہوئے ورنہ ہم تو قراب تک تو بات ہی نہ پہنچتی تو یہ ایک سوچ تھی جو بڑے عرصے سے میرے اندر چلی آ رہی تھی چلی آ رہی تھی چلی آ رہی تھی اور میں یہ ریالائز کرتا جا رہا تھا کہ گائیکی سے زیادہ جنید ایک بڑا کام ہے تمہارے لیے صرف یہ ہے کہ تمہیں اپنی ذات کو پیش کرنا ہے اس کے لیے کام لینا اللہ کا وہ ہے آپ نے کہا کہ بتدریج یہ تبدیلی آپ کے اندر آتی رہی ایسا پہلے بھی ہوا جنید جمشید کے بارے میں یہ ہم نے خبر پڑی کہ جنید جو ہے وہ موسقی سے دور جا رہے ہیں آپ نے داڑی بھی رکھی اس سے قدر چھوٹی تھی لیکن اس کے بارے سارا سکتا ہوا دوبارہ تو کیا کوئی مطلب جنگ اندر سے چلتی رہتی ہے یا کوئی ایسا کوئی پیچھے لوگ ہیں جو آپ کو اس کی طرف بلاتے ہیں باور کرتے ہیں یا کسی طرح کا ایموشنل بلیک میل ہے کیا ہے یہ مجھے بڑی خوشی سمی بھائی آپ نے یہ سوال کیا ایک تو لوگوں نے مجھے یہ ضرور کہا کہ یہ کنفیوز آدمی ہے تو لوگوں نے صحیح کہا کیونکہ کنفیوز تو میں تھا ہی کنفیوز میں ہو گیا نا میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس سے بڑا کامی کوئی نہیں میوزک بنانے سے بڑا کامی کوئی نہیں دیکھو کتنی شورت مل رہی ہے یہ دیکھو کیسے میں انٹریوز دے رہا ہوں کبھی سمی بھائی انٹریو لے رہے ہیں تو کبھی بی بی سی انٹریو لے رہی ہے تو کبھی سین این انٹریو لے رہا ہے دیکھو نا کتنا بڑا کام کر رہا ہوں میں تو اسی کو سب کچھ سمجھتا جا رہا تھا یہاں تک کہ میری ملاقات کچھ ایسے لوگوں سے ہوئی جنہوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ جنید صاحب ٹھیک ہے یہ کام آپ کر رہے ہیں لیکن یہ بھی دیکھ لیجئے کہ کیا واقعی آپ کو اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے کیا اتنی جو تمہیں اللہ نے شورت دی ہے ہاں تم پہلے یہ تو دیکھ لو کہ تم کیا اتنے واقعی اتنے بڑے گائے کو میں جہاں احساس ہوگا میں تو نہیں ہوں پھر اللہ نے تمہیں تمہاری اتنے limited تمہارے talent پر تمہیں اتنی شورت دی ہے کوئی تو وجہ ہے اس کی نمبر ایک نمبر دو یہ کہ اس بات کو ذہن میں رکھو کہ مسلمان اپنی زندگی جو گزارتا ہے آخرت کو سامنے رکھ کے گزارتا ہے یہی اس میں اور اللہ کے ناماننے والے میں فرق ہے یہ ایک میجر فرق ہے اس میں بار بار اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ میرے ماننے والے اس بات کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں کہ انہوں نے ایک دن میرے سامنے کھڑا ہونا ہے یہ جب زندگی ختم ہو جائے گی تو پھر یہ نہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا اس زندگی کے بعد وہ پھر اٹھائی جائیں گے ان کو میرے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور میں ان سے کراس کویسچننگ کروں گا بڑی زبردست قسم کی کراس کویسچننگ ہوگی وہاں کو چھپاوا بھی نہیں ہے ہر چیز کرسل کلیر ہے وہاں پر تو ٹھیک ہے نا تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ تم یہ دیکھ لو کہ تم ایک بات تو آپ پہلی بتائیے کہ کیا اس بات سے کوئی اختلاف نہیں کہ آپ نماز پڑھیں اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ آپ کچھ وقت جیسے کہ آپ بیچ میں کر رہے تھے کہ آپ تبلیغ کے لیے یا سلسلے کے لیے آپ آگے بڑھ رہے تھے چلیں اس حد تک بھی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلتے ہیں سمی بھائی یا تو سیب سیب ہے مالٹا نہیں ہے اور مالٹا مالٹا ہے سیب نہیں ہے ٹھیک ہے دو کشتیوں میں پیر رکھ کے آدمی چلی نہیں سکتا یہ تو مہورہ بھی جانتے ہیں دوسرا یہ کہ اللہ نے اپنے نبی کو جو دین دیا وہ صرف اس لیے نہیں دیا کہ لوگ کلمہ پڑھیں کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ پڑھ لیا اور صرف نمازیں پڑھیں اور روزے رکھیں اور حج کریں اور زکاہ دیں نہیں صرف اس لیے نہیں دیا یہ تو اس دین پر آنے کی چار سٹیجز ہیں کلمہ پڑھ لیا پہلی سٹیج ہو گئی عبادت کر لی دوسری سٹیج ہو گئی اب تیسری سٹیج مشکل ہے اور وہ کیا ہے زندگی کی تبدیلی یہ بات کو